بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاقتور گروپ کا خصوصی نشانہ تھے یہ ان پر ہونے والا پانچمہ قاتلانہ حملہ تھا یہ عموماً بیم پروف گاڑی میں سفر کرتے تھے لیکن یہ آج اچانک عام گاڑی میں سوار ہوئے اور موت کا نشانہ بن گئے چوہدی اسلام پولیس کے اچھے افسر تھے پوری قوم کو ان کی شہادت پر افسوس ہے دنیا کا کوئی شخص خودکوش حملوں بم دھماکوں اور دہشر کرتی کے حمایت نہیں کر سکتا لیکن خواتین ازارات ہمیں ایسے واقعات کی مضمت کے ساتھ ساتھ ان کی وجوہات بھی تلاش کرنی چاہیے دوسرے انسان کو مارنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے اپنے آپ کو مارنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے اور دوسرے کو مارنے کے لیے اپنی جان قربان کر دینا انتقام اور غصے کی انتہائی شکل ہوتی ہے چوہدی اسلام کو مارنے والوں نے انتہائی زیادتی کی مگر سوال یہ ہے وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے خود کچھ حملہ آوروں کو چوہدی اسلام پر حملے پر مجبور کر دیا اور یہ اس حملے میں اپنی جان کما بیٹھے میری پولیس سے تفتیشی اداروں سے اور اس ملک کے حکمرانوں سے درخواست ہے کہ آپ تفتیشی عمل میں کانور اور انصاف کے دائرے سے باہر نہ جایا کریں آپ جب کسی شخص کو ذاتی یا سرکاری سیفہ اس میں ٹارچر کریں گے اور اس کے اہل خانہ اسے زخمی حالت میں دیکھیں گے یا اس کی کٹی پٹی لاش اٹھائیں گے تو ان کا ذہنی توازن کیسے درست رہ سکتا ہے اور ایسی حالت میں کوئی بھی شخص کودکش عملہ آور بن سکتا ہے ملک میں دہشی گردی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہماری زیادتی ہیں پولیس کا ٹارچر میسنگ پرسنز کا ایشو انصاف کا نہ ہونا اور سرکاری سطح پر عام لوگوں کے ساتھ ظلم اس دہشی گردی میں اضافہ کر رہا ہے یہ خودکش عملہ آوروں کو روز نیا اندن نیا انسانی بارود فرام کر رہا ہے جو جیل سم صرف ایک پولیس افسر ہوتے تو شاید ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا لیکن یہ کیوں کہ بہاتر بھی تھے اور بعض اوقات انصاف اور قانون دونوں کو اپنے ہاتھ میں بھی لے لیتے تھے چنانچہ یہ اپنے کسی نشانے کے انتقام کا نشانہ بن گئے اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قرار اور ان کے اہلِ غانہ کو سور عطا کرے خواد عزار جنرل پرویز مشرف آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے خصوصی عدالت نے انہیں سولہ جنوری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا یہ سولہ جنوری کو واقعی عدالت میں آئیں گے یا پھر ان کی بیماری توالہ تک تیار کر جائے گی ہم آج کے پروگرام میں یہ ڈیسز کریں گے سابق صدر جنرل پرویز مشرف عدالت میں نہیں آئے لیکن دور سے سابق صدر آصف علی زرداری اعتصاب عدالت میں پیش ہو گئے ہم پانچ سال تک پاکستان پیوز پارٹی کے غلط اقدامات کی مضمت کرتے رہے لیکن آج زرداری صاحب نے عدالت میں آ کر کریکٹر اور بہادری کا ثبوت دیا آج ثابت ہو گیا کہ پاکستان پیوز پارٹی عدلیہ کے احترام میں دوسری جماعتوں سے کہیں آگے ہے بوٹوز آپ کا کیس ہو گلانی صاحب کی برخواستگی ہو یا پھر صدر زرداری کی تلبی ہو پاکستان پیوز پارٹی کسی جگہ عدالت یا قانون سے فرار نہیں ہوئی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی ایف سے اقدامات کے ذریعے اپنے آپ کو ریوائیو کر رہی ہے ہم آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے اور بجلی کے شوپر آبش شیر علی اور خیبر پکتونخواہ کی حکومت میں ٹھن گئی کل آبش شیر علی صاحب نے پی ٹی آئی کے وزراء کو بجلی چور کہا اور آج کے بھی کہہ کے وزراء وزیراعالہ نے آبش شیر علی کو بجلی چور اور بک بک کرنے والا قرار دے دیا یہ جنگ کب تک چلتی رہے گی ہم اس پر بھی بات کریں گے ہمارا آج کا سوا نوٹ کر لیجئے کیا جنرل پرویز مشرف سولہ جنرلی کو عدالت میں پیش ہو جائیں گے ہمیں فیس بک کو ٹو فور سیمن پر جواب تیجئے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی خواستہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آبش شیر علی صاحب پانی اور بجلی کے سٹیٹ منسٹر ہیں پاکستان مسلم لیک نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے دو دن سے جو کنٹروورسی چل رہی ہے اور پختون خوار آبش شیر علی صاحب کے درمیان وہ آپ روز ٹیلی ویجن پر ملاحظہ کر رہے ہیں ہمارے دوسرے مہمان چوزی امتیاز سبدر وڑائی صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق اور سابق وزیر بھی ہیں جبکہ ہمارے چیسے مہمان شاہ فرمان صاحب ہیں صوبائی وزیر اطلاعاتوں نشریات ہیں خیبر پختون خواہ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے آبش شیر علی صاحب کل آپ نے الزام لگایا وہاں پشاور میں بیٹھ کے اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختون خواہ کے زیادہ تر وہ ذرا بجلی جو رہا ہے آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے اس کا چھوئے صاحب بات میں ایک فیکٹ پہ کی اور یہ سرپرستی کرتے ہیں جلوسوں کی بھی جن ایریاز میں ہائی لاسز ہیں یہ ڈینائی نہیں کر سکتے جو میرے پاس ریکارڈ ہے یہ اگر آپ باری میں ویسے ہائی لاسز میں ان کے 283 ایسے فیڈر ہیں جو مور دن 50 to 60 پرسنٹ لاسز پہ چلتے ہیں 283 فیڈر جو مور دن 50 پرسنٹ لاسز پہ اگر ان کو ایک گینٹہ بھی زیادہ بجلی دے تو پندرہ لاکھ رپیہ فی گینٹے کے ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کا لاسز پرداش کرنا پڑتا ہے اگر اس کی آپ ڈیٹیل لینے میں ابھی آپ کو آگر آپ کلوج کر سکتے ہیں میں یہ آپ کے سامنے رکھیے ٹھیک ہے یہ فیڈر ہے اس کا یہ فیڈر ہے ٹھیک ہے یہ اباب نائنٹی ہیں یہ سکسٹی ون فیڈر ہیں اگر ان کو چھے گینٹے چلائیں تو تین سو سترہ میلین روپیز کا ہمیں پر ایک مہینے میں اس کا لاسز پہ رہا ہے ٹھیک اور ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ لاسز ہیں وہ سکسٹی فور فیڈر ہیں اس کا ہمیں ٹو ہنڈر نائنٹی سکس اس کا لاسز پہ رہے ہیں ٹھیک اب یہ معاملات ہیں میں کوئی چیزیں یہ فیڈر لیکن پجلی وزید تو چھوڑی نہیں کر رہے ہیں پھر سرپرستی تو کرتے ہیں نا جی یہ بیٹھیں شاہ فرمان صاحب میں ان کے ایریئر کے بھی نکال دیتا ہوں بیٹھیں اچھی بات ہے آپ نے بلایا مجھے تو بڑی خوشی کی بات ہے آپ نے ان کو سامنے بلایا بلکہ یہ مجھے اسیمبلی میں برا بلا کہتے ہیں تو کے پی کے کی لوگوں کی بجلی مانگنا سوات کے لوگوں کے لیے بجلی ماننا مالا گنڈ کے لوگوں کے لیے بجلی سوابی دیر پھر اس کے علاوہ مہنگورا سب کے لیے بجلی مانگنا میرا رائٹ ہے یہ تو نہیں ہے کہ ان کے علاقے میں نائٹی یہ میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں یہ ان کا ایریہ ہے نائٹی پرسن سے اباب لوسز ہیں ان کے ایریہ کوئی نائٹی پرسن سے زیادہ شاہ فرمان صاحب کے علاقے یہ کون سا علاقے بنو ہے نہیں جی ان کے ان کے علاقے میں آ جاتا ہے سورہ زہی آ جاتا اول بدا بیر آ جاتا ہے نیو بڑا یہ سارے لوگ ہوئے رہی ہیں یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں تو ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایک ارب پینتیس کروڑ پر جو ان کی کونسٹیونسی میں ان کے حلقے کے لوگوں کا ایک تو آپ نے فرمایا کہ اگر بنو کی بجلی کاٹیں گے تو ہم پنجابی کاٹیں گے ایک تو آپ کا فرمانا یہ تھا دوسرا یہ چیف منسٹر صاحب نے آج فرمایا کہ آبش شیر علی صاحب بک پک کر رہے ہیں اور یہ خود بجلی چھوڑ رہے ہیں آپ کے پاس بھی کچھ ثبوت ہے ان چیزوں کا دیکھیں جی سب سے پہلے تو آج اس پروگرام میں میں بڑا چاہتا ہوں کہ ریلیکس طور پر عابد صاحب بھی بتا دیں ان کے سوالات کریں میں جوابات دوں اور میری بات بھی سنیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی یہ جو میرا ہلکہ ہے یہ ایف آر کے ساتھ اٹیجڈ ہے فاٹا کے ساتھ اٹیجڈ ہے یہ جو کہتے ہیں لائن لاؤسز ہے ہم بھی کہتے ہیں لائن لاؤسز ہے اب سوال یہاں کو اور ہے لائن لاؤسز کی وجہ کیا ہے اور وہ بجلی کون چوری کر رہا ہے یہ جو چیف منسٹر یہ جو چیف منسٹر نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں چیف منسٹر نے جو کہا جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں ہم نے فیڈل گورنمنٹ سے خواج آصف صاحب سے یہاں تک کہ آج سے ڈیڑھ مہینہ پہلے اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کر آئے جس میں مسلم لیگ نون کے ممبران بھی شامل تھے کہ آپ موجودہ چیف جو پسکو ہے اس کو ہٹا دے اب میرے اختیارات دیکھیں میں ان کے میٹر ریڈر کو نہیں ٹرانسفر کر سکتا لائن مین کو نہیں کر سکتا ایکسیون اور ان کے اس ڈیوز وہ تو چھوڑ دیں اچھا ہم نے کیا ان کے فیڈل گورنمنٹ کا جو حق ہے ہمارے اوپر کہ وہ اگر کو ریکووری کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو ان کے ریکویسٹ کے اوپر پسکو کے ریکویسٹ کے اوپر ہم نے ان کو دیئے تین ڈیسٹک کے اندر تین تھانے دیئے جو ان کے ریکویسٹ پر دی کیجئے ہمیں یہ چاہیے ایک انہوں نے ان کے پاس ایک وہابڑا کا مجسٹریٹ ہوتا تھا ہم نے دو اور پکڑائیں ان کے ریکویسٹ کے اوپر تین ہو گئے ون ففٹی ٹو ٹوٹل پولیس ان کے حوالی کی لیکن میں جب پسکو چیف کے پاس جاتا ہوں کہ یہ میرا ایریا ہے یہاں سے ٹیسکو کو بجلی جاتی ہے ٹرائبل ایریا کو ٹرائبل ایریا کا ایک اپنا نظام ہے پاکیاب پاکستان سے ان کے ساتھ ٹریٹیز ہیں وہ اگر بل نہیں دیتے تو ٹیک ہے ان کے ساتھ کوئی معاہدے ہوئے ہوں گے اب میرا گریٹ سٹیشن وہاں پر ایک گریٹ سٹیشن ہے مطنی اس جو میرے حلقے کے بلکل آخر میں ہیں ادھر سے جاتے ہیں ٹیسکو کو ساری ساری بجلی جاتی ہے بجلی چوری ہوتی ہے وہاں سے کیا ہوتی ہے وہ جو فاٹا میں چلی جاتی ہے نا بجلی ان کا اپنا نظام ہے فاٹا کا اب ہم نے کہا کہ ہماری بجلی ہمارے تک رہنے دے ٹیک ہے وہ کرتے کیا ہیں یہ انڈسٹل یونٹس کو کمرشل اور انڈسٹل یونٹس کو یہ بجلی پیسکو والے دیتے ہیں کیش پر وہی یونٹس وہ چپا تو نہیں سکتے فیڈر کے اندر گریٹ کے اندر موجود رہتے ہیں غریب بیچارے کنزیومر کے اوپر ڈالتے ہیں میں اپنے ہلکے کے اندر اپنے گریٹ سٹیشن سے وہ لائنز میں کٹوانی سکا جو ٹیسکو کو جاتی ہے فاٹا کو جاتی ہے جس کے اندر ایک پیسہ وہ پہنی کرتے ہیں میں زیادہ نہیں ایک اگزامپل آپ کو دیکھتا ہوں آپ کو اندازہ ہو کہ کس قسم کے حالات کو ہم فیصل آپ نے ہماری دیکھی یہ جو چیپ منیجر صاحب نے جو غصے میں بات کی وہ ایسی نہیں کی اس وہ بیچارے نے جتنی منتے کی ہیں سارے ایلکٹر سپلائی کمپنی کے ہیڈ انہوں چاہتے ہیں دیکھیں اتنے ہائیس لحاؤں کے بک بک والے یہ اور ہے جوہے صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں مسئلہ کہ یہ وہ ایف آئی آر ہے کس کے خلاف یہ سیونٹین نو کو وہ ایف آئی آر ہے بائی نیم یہ کن کے خلاف ہے پی ایس کولاچی ڈی خان میں بائی الیکشن کے دوران ٹھیک ہے یہ ان کے پیسکو چیف صدوزائی اور ان کا بائی آریف صدوزائی جو پی ڈی کنسٹرکشن ہے ان کے خلاف بائی نیم ہے کہ جب یہ بائی الیکشن کے دوران پولز اور ٹرانسفارمرز اللیگلی سپلائی کرتے رہے اور پولیس والوں نے پکڑے ٹھیک ہے یعنی پولیٹیکل پرپس کے لیے آپ نے ایک بندہ رکا ہے پیسکو کے چیف کے خلاف یہ بائی نیم ہے یہ اس کا ڈیٹ آپ لیں یہ بائی یار دیکھو میں آپ کو بتایا ان کی اپارنمنٹ کس نے کی ہے ان کی اپارنمنٹ جو پچھلے گورنمنٹ نے کی ہے اور ہم نے یہ ان کو ہٹا سکتے ہیں یہ ان کو ہٹا سکتے ہیں آپ ہٹا سکتے ہیں میرے حلقے کی پی کے ٹین کی انہیں بات یہ انہیں فور کے اندر آتا ہے ہم جب سارے ثبوت پیسکو کے پاس لے گئے ہیں کہ جی آپ کے لوگ چوری کر رہے ہیں بچارے غریب لوگوں کے اوپر بل بیج رہے ہیں اور لینڈ لاسز ڈیکلیئر کرتے ہیں یہ بورڈ آف ڈائریکٹر پیسکو کا ایک فیصلہ ہے میرے ہاتھ میں کہ انہوں نے کہا کہ کیمپ آفس ہوں گی ٹھیک ہے اس کے اندر بل ریکٹیفیکیشن ہوں گی پہلے پھر کیا ہوگا دس پرسنٹ بل کا ایڈوانس ہوگا انہوں نے جعوید صاحب ہمیں ایک ڈیٹ شیٹ جاری کیا ٹھیک ہے کہ فلانے فلانے یونین کورسل یہ جو عابد نے بات کی کہ فلانے فلانے یونین کورسل میں چوری ہو رہی ہے ہم نے کہا جی آپ اس میں کیمپ آفس قائم کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ریکٹیفیکیشن آف ڈا بل گھر دیکھ لیں اب وائنڈ اپ کرتا ہوں اب یہ ڈیٹس یہاں کون کر رہا ہے یہ جو جگہ ہیں بجائے ایم این اے ایم پی اے جو ہمیں یہاں پر ان کا انفرمیشن سیکٹری ہے ناصر موسازی پی اے ملن کا اور اب وہ بی او ڈی کا ممبر ہے اور اب پیسکو والے کہتے ہیں وہ باقیدہ جلسے کروا رہے ہیں اور یہ بتا تھی کہ شاہ فرمان اور گلزار خان ایم این اے یہ نہیں کر سکتے یہ آپ پرانے ہاں دیکھو نا یہ بھی آپ سب سے وڑائی صاحب کو شامل کرنا ہے یہ ان کے بیوٹی کے فیصلے آپ سب سے وڑائی صاحب کو میں نے شامل کرنا ہے دیکھیں اگر آپ اجاز ہیں تو جواب دیکھیں دیکھیں چوزری صاحب میرا بھائی سے ایک سوال ہے چھے میں بجلی چوری کی بات کروں یہ ذاتی ہے یہ حملہ کر رہے ہیں نہیں چھوڑی جو کون کر رہے ہیں سب سے سدو زہی کا کو کیا معاملہ ہے اس کا میرا کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ذرا آپ پڑھ دیں آپ کی ایکسپلیس نیوز کی یہ خبر ہے آپ ذرا پڑھ دیں ناصر باغ مقامی عبادی نے پیسکو کے حملے کوئی ارگمال بنا لیا پانچ لاغ بقای جات کی ادم ادائیگی پر اتارا گیا ٹرانسفارمر زبردستی دوبارہ چالو کرائیا گیا اور یہ ہے بدو سمر باغ اور میرے ان کو بھی کہتے ہیں اگر فضل ان کو پتا ہے کہ ان کے ایم پی ہیں فضل الہی صاحب ان کے خلاف ایف آئی آر دیکھیں آپ میری بات سنیں سننا سننا آرام سن اب آپ نے آرگیو دیا اب میری مجھے آرگیو کرنے تھے اپنی اپنی باری آپ کے جو ایم پی ہیں فضل الہی صاحب صدو زہی صاحب نے فیڈل گورنمنٹ کی انسٹرکشنز پر ہم نے کہا کہ جو ہائی لاسز ایریہ ہیں چودری صاحب یہ دیکھیں اب پورے کے پی کے لوگوں کا جو سوات میں بل دیتے ہیں پشاور سٹی میں جو بل دیتے ہیں جو نشہرہ میں بل دیتے ہیں سوابی میں دیتے ہیں مردان میں دیتے ہیں ملکن میں دیتے ہیں ان کا کسورہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیمرہ کریں نا یار یہ پانس کریں اب مجھے دیں نائنٹی نائن پائنٹ نائن ٹو پرسن نائنٹی آپ پشاور سے دو کلومیٹر باہر سرراؤننگ ایریہ میں نو گو ایریہ کس کی حکومت ہے وہاں پر ہماری حکومت صدو زہی نے چھ سو مدوہ چیز مجلس صاحب کو خط لے گئے جی ایکسس نہیں ہاں ہماری وہاں پر یہ حکومت میں بیٹھے ہیں وہاں پر صبحی حکومت ان کی بیٹھی ہے لائن آرڈر اگر پشاور سے دو کلومیٹر باہر یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کیسے یہ معاملات کو کنٹرول کریں گے میرے بھائی میرا تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ چوروں کی سرپرستی چھوڑیں قوم اس وقت سفر کر رہی ہے جو نائنٹی نائنٹ پوائنٹ انہوں نے کھارے بھی انہوں کھارے بھی ہونا آپ کو ایک سوال میرا میں کہتا ہوں کہ عابد کی بات کو میں انڈورز کرتا ہوں عابد کی بات کو اس کے اوپر فکس فائنڈنگ مشن قائم کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اگر تو پیسکو چوری میں ملوث ہوئی تو یہ چوروں کی سرپر آئی کرتا ہے عابد میری بات سر اگر 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 عوام چوری کرتے ہیں اگر انہوں نے کھار کے بھی خدا کے لیے میرے لائے کی سرپرستی چھوڑیں میں دو ایکسٹرامجسٹریٹ دیتا ہوں 150 پولیسمن ان کو دیتا ہوں بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے انکوائری ہونی چاہیے اگر تو پیسکو چوری میں ملوث ہے تو پھر یہ چوروں کی سرپرستی کر رہا ہے اگر عوام بجلی چوری کرتے ہیں اور ہم ریکار نہیں ہونے دیتے پھر ہم کرتے ہیں یہ سمبل تھا آپ کا مفرور چیز چھوڑی مان لی بھی ان سے تو زادی معاملہ میں زادیاں تو نہیں آ رہا میں شیکس پہ بات کروں خدا پھر یہ کیپی کے دلوں چوروں کی سرپرستی نہیں کریں چوروں کی سرپرستی کون کا ہے آپ جنوس میں بیٹھتے ہیں میں جنوس میں نہیں نہیں میں آپ جنوس میں بیٹھتے ہیں میں آپ کو ریکارٹ پیش کر دیتا ہوں آرام سے بات کریں گے آپ ادھا آرام سے بات کریں گے آرام سے دیکھو یہ سیکس پر مجھے بتائیں میرے پاس اتنے اختیار نہیں میرے پاس اختیار یہ آپ کے میں جب خواجہ آصف صاحب کے پاس گیا جاوید صاحب جاوید صاحب اللہ گواہ ہے میں نے کوشش کی نہیں ملا خواجہ صاحب آپ سے نہیں ملے خواجہ صاحب میں ان کے حافظ گئے ہوں میں شاید خاکان کی شکریہ دا کرتا ہوں ان سے میری ملاقات تھی میں نے اسے ریکویسٹ ہی میں خواجہ صاحب کے پاس گیا ہوں خواجہ صاحب سے میں نے دسکشن ہی اس ایشو کے اوپر اور میں ان کا ممنون ہوں انہوں نے جو مجھے باتیں بتائیں میں ادھر وہ نہیں کہنے والا آپ بتائیں جی انہوں نے مجھے کہا بات کریں انہوں نے مجھے کہا کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اللہ گواہ ہے خواجہ صاحب سے پہنچے انہوں نے کہا اس سے زیادہ مجھے پتا ہے لیکن اس سے مزید میں نہیں کہوں گا کس کے بارے میں انہوں نے جو پسکو کے حالات کے بارے میں پسکو کے حالات اب مسئلہ ایک ہے مسئلہ ایک ہے چوری ہو رہی ہے مسئلہ ایک ہے جوہے سب چوری ہو رہی ہے اگر تو عوام چوری کرتے ہیں اور ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم چوروں کو سرپرستی ہم چوروں کی سرپرستی کرتے ہیں اگر پسکو انوال ہے دیکھو میری بات نہیں نہیں میری بات سنے آپ شاہ فرمان صاحب کی ایک بات درست اگر پسکو کے چیف کے اوپر اعتراض کیا جارہا ہے آپ اس کو ہٹا دیں آپ ہٹا دیں نہیں آپ ہٹا دیں جس حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں اس حکومت کی یونینمس ریزولوشن کے اوپر یہ پسکو چیف نہیں اٹھاتے کوئی اسمبلی کا یونینمس ریزولوشن جس میں پی اے ملین کے لوگ شامل ہیں کہ اس بندے سے جان چھوڑا پسکو کے چیف کو کیوں نہیں اٹھا رہے دیکھو میں نے آپ کو بتا دیں میں آپ کو بتا دیں اب میرے حل کے کہندے ہیں لائے لازز کے بہانے اب میرا حقہ تو یہ کس نے چوری کیا ہے سوال یہی ہے ایک ایک سپنٹیس کروڑ پہ ایک 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 اور بات نہیں شاہ برمان صاحب نے ذاتی دینے پہ نہیں نہیں اس لی کے اوپر تو ڈیبیٹ ہونی چاہے میں میری آپ بات دیکھو انکوائری تو اس بات کیونی چاہے چور کوئی چوری کر رہا ہے اور اگر عوام کر رہے ہیں اور ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو ہم چوروں کی سر پرست ہے اور اگر آپ کے پیس نہیں آپ کا دپارٹمنٹ ہے آپ کا دپارٹمنٹ ہے وہ کچھ لیکن نہیں نہیں یہ تو آپ نے اپنی دپارٹمنٹ کی اب ایک بندہ ایک بندہ آپ مجھے بتائیں ایک بندہ اللیگلی ٹرانسفارمرز اور پول سپلائی کرتا ایکشن کے دوران یہ پیس کو چیف جی وائی کے کینڈیڈیٹ کو شاہ فرمانسا اور اچھا میں اس کے ساتھ یہ خلافات ہی شاہ فرمانسا ایک بھر میں یہاں پہ بریک لوں گا بریک لے کے بریک میں جانے سے پہلے میں ہم چاہ سب در وڑاستان سے مادر کرنا چاہتا ہوں کہ پورے پروگرام پوری بریک کے درمین ان سے ان سے ان سے ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے ان سے کیوں پرات پہر رہے ہیں چوری 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 کھول کر رہا ہے اگر میرا دیپارٹمنٹ ہے اگر میرا دیپارٹمنٹ ہے میرا دیپارٹمنٹ اچھا پبلک ہیلتھ سب مجھے بریک لے سب بریک لے ایک بریک مرکی ہے ایک بریک چھوٹ بریک اور بریک کے بعد آپ سارے پروگرام ہے دوبارہ کچھ شامد ہی خواستات وقفے کے درمین بھی گرمگ گرمی یہاں پہ جاری رہی اور بجلی کا مسئلہ حال نہیں ہو سکا میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا اعلان کرتا جاؤں کہ یہ پروگرام ہم نے ایکسٹینڈ کر لی یہ بارہ وجہ تک رات پروگرام چلے گا اور آبش شیر علی صاحب اور شاہ فرمان صاحب دونوں سے ہماری درخواست یہ ہوگی کہ اپنے فیکٹس ان فگر قوم کے سامنے رکھے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ بجلی چوڑ کون ہے اور کیا وجہ جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوتا جا رہا لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو رہی یہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے دن ہی یہ مسئلہ حال ہو جائے لیکن امتیار صاحب دل وڑائی صاحب کی طرف سب سے پہلے میں جاؤں گا امتیار صاحب یہ بتائیے کہا کہ پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی قیادت کو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں عدالت میں جانے کے بعد اور اس وقت جانے پہ جنرل پروید مشرف صاحب عدالت نہیں آ رہا ہے دیکھیں جنرل صاحب کا ایک علیہ دا ایشو ہے آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے ایک بڑی جمہوری پارٹی کے ہیڈ ہیں اور ایک جمہوری ایک اس خاندان سے ان کا ناتا سیاست کا چل رہا ہے جو ہمیشہ ہی بہادری ان کی مسالے ہیں بھٹو صاحب کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے عدالتوں میں وہ گئے عدالتی قتل کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں ان کو شہید کیا گیا لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی اس کے بعد محترمہ کو کہا گیا کہ آپ واپس چلی جائیں لیکن انہوں نے بھی کہا کہ نہیں میں پاکستان کو خطرے میں سمجھتی ہوں پاکستان جانا چاہتی ہوں میں وہاں جاؤں گی عوام میں جاؤں گی انہوں نے جان دے دی شہید ہو گئی لیکن عوام سے دور نہیں اسی طرح آج صدر صاحب آئے ہیں اور پریزنٹ صاحب نے صاحب کا جناب عاصف علیہ درداری صاحب انہوں نے بہت اچھا کیا اور ایک مثال قیم کی ہے کہ چاہے کوئی ہیڈ آف سٹیٹ ہے صاحب کا تو وہ عدالت میں پیش ہوئے یہ عدالتوں کا اعترام ہے اور آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی نے ہمیشہ ہی ایسا کیا بوٹو صاحب کا میں نے ذکر کیا وہ شہید کر دیئے گئے لیکن عدالتوں میں پیش ہوتے رہے فرار نہیں ہوئے اس کے بعد مطربہ بھی پیش ہوتی رہی یوسف رضا گلانی ان کی وزارت عزمہ چلی گئی لیکن عدالتوں میں وہ پیش ہوئے اور عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے ان کے وزارت عزمہ چھینی گئی راجہ پرویز اشرف جاتے رہے لیکن عدالتوں میں ہمیں گئے اور آج دیکھے کہ بے شک ایک خطرہ تھا ان کو نشاندے بھی کی گئی تھی لیکن جناب عاصف علی زرداری نے کہا کہ میں عدالت میں جاؤں گا اور ہم یہ تاثر نہیں قائم کرنا چاہتے کہ ہم عدالت کا احترام نہیں کرتے ایک سوال یہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب کیوں نہیں آ رہے اور عاصف علی زرداری صاحب کیوں آ رہے جنرل صاحب کا نا آنا وہ پنیادی طور پر وہ ایک کوئی جبوری بندہ ہی نہیں ہے میں سب بچہو کہ ان کا نا آنا جو ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ان کو یہی عدالتیں عدالتوں نے اپنا وقار کم کیا ہے یہی عدالتیں ان کے مارشلہ جتنے بھی آئے ان کو جائز قرار دیتی تھے ریفرینڈم کے ذریعے صدر بننے کو جائز قرار دیتی تھے ان کے کہنے پہ عدالتی فیصلے آتے رہے اس لیے انہوں نے عدالتوں کا احترام بھی کرنا چھوڑ دیا اور وہ اس لیے نہیں آئے اور نہ صرف عدالتوں کا وہ پارلمنٹ کا احترام بھی نہیں کرتے تھے آپ دیکھیں کہ جناب عاصف علی زرداری چھے بار پارلمنٹ کو انہوں نے خطاب کیا ہے اور یہ تریس ہے جبکہ جنرل پرویز مشرف ایک سوال آپ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا جی میں غیر موظم ایوان میں نہیں جاؤں ایک سوال آپ کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں کہ یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو سزا ہو جائے گی اور اس سزا پر عمل درامت ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آپ نے ابھی سوچنا ہے میں پہلے بجلی کی طرف جاؤں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آنگا شاہ فرمان صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں ریکاوری کرنا تو بہرحال آپ کا کام ہے اگر وہاں پہ میٹر ریڈر ہی نہیں جا سکیں گے علاقوں میں اور وہاں پہ میٹر ریڈ نہیں کر سکیں گے وہاں کنڈے لگے ہوں گے بجلی چھوڑی ہو رہی ہوگی تو اس کا روکنا تو آپ کا کام ہے اگر آپ وہاں پہ صوبائی حکومت کام نہیں کر سکے گی تو وفاق وہاں پہ کیا کرے گا آپ کے لئے دیکھیں جی جو پیسکو کی ریکویسٹ ہے ریکاوری کے لئے ایک کی بجائے تین مجسٹیٹ اور ون ففٹی ٹو یہ ان کی ریکویسٹ دی کہ یہ ہمیں ضرورت ہے آپ جو دے دیا جو ہم نے دے دیا یہ ریکارڈ کے اوپر ہے جو پیسکو نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں دے دے ہم نے وہ پروائیڈ کی اور اگر زیادہ چاہیے زیادہ دیں گے اور دینے کے لئے تیار ہے پولیس دینے کو تیار ہے مجسٹیٹ دینے کو تیار ہے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر سب دیکھ رہے ہیں عوام سب ہر کو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے یہ بجلی کیش پر بیچی جا رہی ہے یہ جو پیس کو ہمارے ساتھ مان گیا یہ شیلیون کہ جب ریکٹیفیکیشن آف بیل ہوگی پہلے بیلٹی کریں گے پھر اس کا دس پرسنٹ لیں گے اس کا مطلب ہے یہ وہ ثبوت مان چکے تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چوری روکنا نظام کو درست کر رہا ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پوری اسمبلی کو ریزولوشن پاس کراتے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیس کو کے جو جا چیرمن ہے وہ ہی بجلی چوری کروا رہے ہیں پیس کو کا جو چیرمن ہے وہ اگر یہ چینج کرا دے وہ چوری کروا رہے ہیں دیکھیں نا بسر وہ بجلی چوری کروا رہے ہیں بڑا سمپل سا صاحب پلکل پلکل کروا رہے ہیں اور اس کو گرفتار ہونا چاہیے دیکھو ایک اس کی پولٹیکل میں نے اس کی پلیٹیکل ان کی افیلیشن کس کے ساتھ کس کے ساتھ آپ بتائیں جو بائی الیکشن میں یہ تو جیوائی کے کنڈیڈیٹ کو یہ پروائیڈ کرتے ہیں اے فیلیم ہو جی صحیح یہ بتائیں نا ان کی افیلیشن کس کے ساتھ دیکھیں وہ تو پچھلے گورنمنٹ میں اپوائنٹ ہو چکے تھے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی پلیٹیکل افیلیشن پاکستان مسلم لیگنہ ان کے ساتھ ہے یا جیوائی کے ساتھ ہے دیکھیں یہ وہ پولیٹسائز بندہ ہے وہ کیس سی کا بھی ہیڈ رہے چکا ہے وہ جانتا ہے جو بھی فیڈل گورنمنٹ کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح ادھر لگے ہیں میں صرف مجھے صرف ایکسپلین کرنے دیں یہ ایک بات دیکھیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک کمیٹی ہونی چاہیے کہ یہ تائین کرے میرا ڈپارٹمنٹ کو فیصلہ کرے میرے حق میں وہ نہیں نیوٹلی یہ فیصلہ کیا جائے کہ چوری کون کر رہا ہے اگر میرا گریڈ سٹیشن افار کے ساتھ اٹیشٹ ہے اس گریڈ سٹیشن سے فیٹا کو بیجلی جاتی ہے اور فیٹا کے لوگ وہ اللہ ہوگی اب جواب دے اب ملجم کو موقع دیں وہ بھی بات کرنا ہے آپ بتائیے جی ابشیر علی صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو جتنی پولیس چاہیے جتنے مجسدی چاہیے ہم آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں آپ خود ہی احتجاج میں بیٹھ جائیں گے میں کون احتجاج میں بیٹھا ہے شاہ فرمان صاحب کہاں بیٹھے جاتے ہیں انہوں نے خود نہیں آپ نے احتجاج میں حصہ لیا جو ریلیو کی قیادت کی میں پیسکو چیف کیا میں احتجاج کرنے کیا میں نے مجھے سوال کا جواب لیتا ہے تو مجھے بتائے کیوں گیا تھا کیوں گیا تھا ان کی سوئی ادھر لے میں تو پر بائی سپر صرف میں نہیں گیا صرف میں نہیں گیا اس احتجاج کی نتیجے میں پوری اسمبلی نے ریسلوشن پاس کرایا آپ پہلے اس حکومت کی بات تو سنیں آپ کو ایک بندہ عزیز ہے جو آپ کے کہنے بعد دلکل کوئی عزیز نہیں ہے آپ پلیس پڑی بات سنیں وجہ کیا تھی یہ آپ کو غلط سنی ہے ہمیں پاکستان عزیز ہے اپنا صوبہ عزیز ہے میں آپ نے صاحب سے ایک سوال بکھتا ہوں میں آپ نے صاحب سے ایک سوال بکھتا ہوں آپ نے عملے کو چھوانا پڑتا ہے میں آپ نے صاحب چھوانا پڑتا ہے ساڑھے تین کروڑوں پہ دیا آپ مجھے بتائیں آپ خود تو جانی سکتے ہیں ہم عملہ کیسے بھید نوکو ایریز ہیں جہاں پہ ہم جا ہی نہیں سکتے آپ نہیں جا سکتے ہیں ہم کیسے چلے جائیں یہ آپ سے کس نے کہا میں کہہ رہا ہوں دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ابھی مجھے کہتے ہیں میں پشاور کی سر راؤنڈنگ لیلیں شاہ فرمانزہ چلے یہ دو باتیںы ایدھر ہی بات تک ہے ایدھر ہی بات غتم کر لیتا ہے ایک منٹ ابھی ایدھر ہی بات ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جا نہیں سکتے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ریکاوری نہیں ہوتے اگر میں ادھر جا نہیں سکتا بنوں میں بنوں میں آپ نے دیکھا پشاور کیا پشاہ پشاہ بسای ایک مٹ پر روکیو بساہ پشاور کیا آپ کے پھلکس ہے آپ مجھے بتائیں آپ فیڈل منسٹر منسٹر آپ سٹیٹ ہیں آپ دو دفعہ ہیں پہلی دفعہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کیا جب آپ کی صوبائی حکومت کے پاس آتے ہیں ان سے توقع بھی رکھتے ہیں ان سے کہہیں کہ آپ کی جو رسپونسیبیلیٹی ہے وہ بھی آپ پوری کریں آپ نے ایک دفعہ گورنمنٹ کی کسی منسٹر کو کنسٹر کیا کہ آ کے میرے ساتھ بیٹوں کے مسئلہ ہے اچھا اس جواب نہیں دینا ابھی میں وقفہ لوں گا وقفے کے بعد آپ شریف صاحب آپ نے جواب دینا ہے اور بار بار شاہ فرمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی آپ کو پولیس چاہیے جو بھی جتنے میں مجھے سیٹ چاہیے وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے نو گو ایریالز کے لیے مسئل دیں ایک چھوٹ دے گا بریک کے بعد آپ پس آ رہے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمد ایک خواستہ پیسکو کے چیف ہیں برگیڈیر تارک صدوزی صاحب اور شاہ فرمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی ارلانچ ہو چکی ہے اور اب ان کو ہٹا دینا چاہیے اور بار بار ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پیسکو کے چیئرمن ہیں چیف ہیں وہ خود بجلی چوری کروا رہے ہیں اور ہمارے پاس ان کا کہنا ہے کہ ایویڈنس بھی ہیں اور ہم بار بار حکومت پاکستان سے اور واپٹا سے بات کر رہے ہیں اور واٹین اپاور کی منسٹری سے بھی بات کرتے ہیں لیکن ہماری بات نہیں سنی جاری ہے جب تک وہ وہاں پہ موجود ہیں یہ بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اب اشیرن علی صاحب آپ پیسکو کے چیف کو ہٹا کیوں نہیں رہتے ہیں چوئی صاحب جب سے پرائیم منسٹر صاحب ہم نے حکومت لی ہے کسی ایک چیف کو بھی ہم نے نہیں ہٹایا اس کا طریقہ کار بورڈ آف جو ڈائریکٹرز بنتے ہیں بورڈ بنتے ہیں جس پر چیم منسٹر کے پی نے خواجہ آسل صاحب روکیسٹ کی کہ ہمارے بھی دو بندے لکھیں یہ بورڈ کے ممبر پر پرائیم منسٹر صاحب کو سمجھ بھی دیں کتنے ممبر تھے دو ممبر ہیں سات اور اس سے زیادہ بنتے ہیں اس میں سرکاری ایل کار بھی ہوتے ہیں اس کا طریقہ کار ہے ہم نے گیپوں کے چیف کو آتے ہی کرپ تھا ہٹایا پرائیم منسٹر صاحب نے پنجاب ہائی کورڈ نے اس کو سٹے دے دیا اللہور ہائی کورڈ نے اس کو ہم ریموو نہیں کر سکے بورڈ ریمو کرتا ہے ان کے بندے ہیں ریزولوشن لائیں وہاں پہ دو بندے بیٹھے بورڈ کی میٹنگ بتائیں یہ انس کو فان کر کے پر اٹھا گے پر سیجھے تب پوچھ کے آگرے کے طریقہ کر کے ہم نے چہدری ساتھ کسی ایک بورڈ کے چیف اگزیکٹو کو نیٹایا جو سینئر موسٹ ہیں اگر آپ بورڈ کا وہ constitution پڑھ لیں آپ کو سمجھ آجے کہ اس کا مطلب کیا ہے اب تین سال کے لیے جو بورڈ کے بنتے ہیں چیف اگزیکٹیف بنتے ہیں ان کو آپ ایسے نہیں رٹھا سکتے کہ رات و رات آپ اٹھا جائے صبح ہائی کورٹ اس کو سٹے دے دیتی ہے آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ دو میمبرز ہیں اوٹ آف سیون جو ہمارے دو ہیں وہ جو ہمارے دو ہیں ان کے جو پانچ ہیں ان کے جو پانچ ہیں ان سے پوچھو کون کون سے ان کے کے انچ لے باقی پانچ یہ نا آپ مجھے بتائیں میرے بات سنیں موسیٰ زہی کون ہے ان نے فور کے پی ای ملن کے اور سٹنگ انفرمیشن سیکٹی انفرمیشن سیکٹی کس کا ہے پی ای ملن کا پی ای ملن کا پروینشن انفرمیشن سیکٹی کیا تعلق اس کا میں آپ کو ساتھ دیفینڈ کر رہا ہے آپ میں نے آپ کو طریقہ کر دیا ہے آپ کو دو بندے باتیں ان کو کہیں جی پرکشن میں پرنی حوامل چیز ہے آپ کے بہت دو بندے باتیں ان کو مٹی کریں دیکھو میری بات سنیں آپ کو میری بات سنیں آپ کے ساتھ سینگر ملن کے آپ کے ساتھ سہی ای ملن کے اب آپ کے ساتھ سینگر لے انہوں نے میرے سے سوال کر پلیز انہوں نے اس نے بھوٹا رکھا رکھا کر رکھا ریکووری کے لئے آپ اٹھ پڑیں آپ پہلے دو بندے میری بات سنیں پہلے میری بات سنیں میں پچھلی مطلبہ گئیں ریکوارڈ رکھا میرے روزان نے ان سے میٹنگ کر گئے میری بات سنیں انہوں نے جو دیکھو دفتر میں گئے میٹھے پہنچے نہیں کی کہ میرے ہل سے بھی بجلی کے لیے ہمیں ریلیف دینا پاکی جو مرتی ہوتا ہے کیا کس نے کہا ہے آپ نے کہ مجھے ریلیف دے دیں بلکل آپ اس کے دفتر میں تین مرتبہ گئے کیا اس کے دفتر کو میں نے جا ہوں تو میں نے اس نے کہا ہے کہ تم بھی چور اور تمہارے سارے بڑھ بھی چور ہیں یہ میں کہہ چکا آپ چوروں کے لیے بیو سنگارتے ہیں آپ 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 ایک میں آپ سوال پوچھتا ہوں سیکس ہم آپ کو جدر جو نیٹ دیکھتے ہیں جو نیٹ کدھر گئے وہ بلکل سسٹم میں نہیں آتے وہ بلکل سسٹم میں نہیں آتے پورا پاکستان سفر کر رہے آپ کو کیسے دینا پھر بجلی حن پیدا کرتا ہے کہاں پہ پیدا کرتا ہے آپ کدھر سے پیدا کرتا ہے آپ بتاکے بتاکے نہیں یہ رہتا ہے یہ رہتی پیدا ہوگی آپ میری بات سریں آپ م 사śnie decid آپ میری بات سریں یہ بجلی بات سریں میں آپ کو بتا رہا ہوں کس نے بجلی پیدا کرتا ہے آپ میری بات پڑھ enforce آپ بتا دی آپ بتا آپ بتا دے میری بات سریں جانون سب میری بات سریں یہ سوال میری بات یہ مناہ چیجی کے لیے بتا Jane السلوان یہ صوبہ میں آئیت ہیں یہ آئے ہیں مسئلے کس طرح درست ہوتے ہیں یہ صوبے میں دو دفع ہیں دونوں دفع اگر اس نے کسی پروینشل منسٹر کو گورنمنٹ کو انفرم کیا کہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے یہ ایشو کیا ہے یہ بتائیے آپ نے کس کو انفرم کیا آپ نے آپ کو انفرم کر کے آنے تو آپ کس کیا آپ پروینشل منسٹر کیس چاہتے ہو آپ کیا پروینشل کیس چاہتے ہو آپ سٹیٹ ہیں اور آپ نے میرے صوبے میں آنا ہے اور میرے سے توقع ہے میرے بھی صوبہ ہے وہ نہیں اگر آپ نے میرے سے توقع بھی رہتی ہے آپ کا صوبہ نہیں ہے آپ صوبہ یہ تاثر تے بھائی نکلیں خدا آپ کریں آپ نے سارے صوبے کو چھوڑی میں بگو دیگا میں سببات کے لئے بجلی پانچوں میں پشاور کے لئے مانگنا ہوں سببات کے لئے حضارہ کے لئے میں آپ پر کہنا ہوں آپ چھوڑوں کی سببت اگر بجلی چھوڑی پس کو کھتی ہے اگر پس کوئی والے ہیں تو تم چوروں کے سامن آو چھوڑے آپ آپ جانی نہیں دیتے اگر پس کو اگر پس کو آپ انقواریشیں نہیں کرتے ہو آپ انقواری تو نہیں کرتے ہو میں اب آپ کو بتاتا آپ یہ سن لے چھوڑی صاحب فضل لائی ایم پی ایل کا آپ کے ایم پی ایل ہے پچا ہو وہ پچا ہوئا یہ دیکھو یہ دیکھو ایسا یا روی ہے دیکھو یہ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں دیکھو میں یہ یہ دیکھو میری بات سنو میں پورے بنجاب کی بات سنو چوروں کا پکڑنے سے یہ ریکوری کرانے سے آپ کے اندر تو اتنی حمد ہے نہیں کہ پرویشنل گورنمنٹ کے ساتھ کے بیٹھ جائیں ہم نے آپ چوروں کی طرح آتے ہیں اور چوروں کے ساتھ بیکھتا ہے صرف ایک منٹ اکیے شاہ فرمار صاحب آپ چوروں کی گدھیں پکڑنے آتا پکڑوں گا پاکستانی چلے ہو مجھے بتا ہوں اگر یہ منسٹر اف سٹیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں شاہ فرمار صاحب اک منٹ اکیے گا صرف ایک منڈ رکھ لیے صرف ایک منڈ سانس لے لیں ایک منڈ سانس لیں ایک منڈ سانس لیں صرف ایک منڈ مجھے بات کر لیں صرف مجھے صرف تیس سیکنڈ بات کر لیں صرف تیس سیکنڈ مجھے بات کر لیں میں آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا فورم ہے قوم آپ کو دیکھ رہی ہے آپ اپنا مسئلہ آج صاف کر کے جائیں میں ایک گھنٹہ پروگرام کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں یہاں پہ چھوٹی بریک لینے آپ اپنا اپنا محقب بیان کریں مجھے ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو پچھلے کئی عرصے سے چلا آرہا ہے یہ کم از کم پورے حقائق تو آپ کے سامنے آ جائیں اور کوشش کریں گے کہ اسی اگلے گھنٹے کے اندر اندر یہ مسئلہ جو اس وقت بڑا ہارٹ چل رہا ہے اس میں اس کو سوڑا سے کول ڈون کیا جائے اور مسائل کے حل کی طرف آئیں ایک چھوٹی سے بریک لیں گے اور بریک اپ اور دوبارہ اس پروگرام کو یہی سے کانٹینیو کریں گے پروگرام میں دوبارہ کچھ آمدی خواستات دوبارہ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چھوٹا سا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ متیار سبدر وڑائی صاحب تشریف لائے تھے اس پروگرام میں صدر آصف علی زداری صاحب اور جنرل پریز مشہر صاحب کے مقدمے کے معاملے میں لیکن کیونکہ ساری بحث بجلی کی طرف چلی کی ہے تو ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ آپ سالس کا کردار ادا کریں گے اور آخر میں فیصلہ آپ سنائیں گے کہ چور کھون ہے اور اس بجلی کے ایشو کا حل کیا ہے اور کس طرح خیبر پختون اوہار وفاق کے درمیان جو لڑائی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے پروگرام دوبارہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عمران خان صاحب کا ایک کا آپ کو کلپ دکھانا چاہتا 18 دسمبر 2013 کو یہ ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب نے پہلی بار اس میں حکومت وفاقی حکومت سے یہ کہا تھا کہ خیبر پختون خواہ کی پجلی ہمارے حوالے کر دے اور ہم خود اس کو ٹھیک کریں کہ پہلے وہ ملاحظہ کریں اور اس کے بعد دوبارہ پیس کی طرف چلتے گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ 99% فیڈرز جو ہے ان کی ریکاوری بہت کام ہے وہاں ہے ہی نہیں میں ان کو سیجیسٹی کروں گا کہ اگر وہ نہیں ریکاور کر سکتے اور ان کو مسئلہ ہے وہاں تو یہ پروبنس کے ہاتھ میں پکڑا دیں کلیکشن وغیرہ ساری پروبنس کو دے دیں ہم خود پکڑ لیتے ہیں اب آپ نے ملاحظہ کیا سارا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حوالے کر دیں یہ بتائیے کہ شاہ فرمار صاحب یہ جو آپ نے پیسکو کے چیف ایگزیکٹیو کے خلاف آپ نے اف آئی ایر دج کروائی آپ اس کو گرفتار کیوں نہیں کر لیتے آپ گرفتار کر لیں اس کو یہی تو مسئلہ فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے اف آئی ای کروا سکتی ہے نہیں یہ پولیس نے اف آئی ایر تو کھٹی ہے لیکن یہ پیسکو چیف ہے یہ اف آئی ایر اف آئی ای اس کی اوپر ہاتھ ڈال سکتا ہے ہم نے تو صرف وہ اف آئی ایر آپ کو دکھا کے کہ یہ الیکشن کے دنوں میں اتنا پولیٹسائز بندہ کی اوپر آپ کا جو ایم پی اے ہے آپ ان سے پوچھیں ایک منٹ آپ ان سے پوچھیں اف آئی ایر فیڈرل گورنمنٹ اس کے ساتھ جو غلط فیمی تھی انہوں نے پیسکو چیف اور وہ بیٹھ گئے اف آئی ایر ہوئی اف آئی ایر وہ تو ان کے دنوں میں بات ختم ہو گئی اف آئی ایر ہوئی وہ تو پیسکو چیف نے خود ہی ختم کرا دی جب انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے نہیں ہوئی نہیں وہ تو آپ کے پیسکو چیف وہ بھی مان گئے اف آئی ایر دیکھو اگر ان کے خلاف اف آئی ایر ہوئی بھی تھی پیسکو چیف کے سامنے فیکس انہوں نے رکھے انہوں نے کہا ٹی کے ختم کر دو چوری صاحب دیکھیں مجھے کوئی بتائیں نہ کہ یہ ہو گیا میرے دو میرے دو میرے دو میرے دو میمبرز کل میرے دو میمبرز کل پروپوس کریں گے کریں گے اور یہ باقی ان کے پانچ سپورٹ کر کے دوسرا لے آئیں بات ختم آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے میں نے کہا کہ ہمارے دو میمبرز ایک میرے بندی کو پروپوس کریں گے بوٹ کریں گے بوٹ کریں نہیں وہ تو آپ کے تیپنٹ کے میمبر ہیں پانچ ان کے دو ہمارے ہیں پانچ ان کے دو ہمارے ہیں وہ دوکیمنٹ نہیں ہے اب آپ کا دشمن ہو آپ کو چیز اچھی نہیں لگتی اس کو کھاڑ کے پھینگ لیں نہیں ہے دیکھو آپ دیفینڈ کرنے لگا میں بلکل ڈیفینڈ نہیں کرنا میں بلکل ڈیفینڈ نہیں کرنا اچھا اچھا ہمیں چھوڑو ہمیں چھوڑو وہ جو پیمے لینگ کے ممبرز یہ ہے اسے نہیں کے اندر یہ پیسے یہ ریکوبریاں یہ ظلم آپ ختم کرا دیں کچھ ریکوبری کریں آپ مجھے یہ جمع کرا دیں آپ کب چپ ہوں گے کہ میں بولوں میں چپ ہو جوں گا اگر آپ آپ چپ ہو جائیں میں بتاتا ہوں آپ نے سوال کیا میں بتاتا ہوں وہی سوال ہے یہ تائین یہ جو فگرز ہیں یہ بجلی کس نے چوری کی ہے یہ پسکو کے حکام نے دیکھو نا میری بات سنیں ہوائی بات نہیں میری بات سنو یہ یار دیکھو کس نے کی ہے اچھا مجھے جس نے کی ہے پکڑے اس کو اچھا اگر آپ میرے سے یہ سن میں چاہتے ہیں دیکھو میں جاوید صاحب جب ان کو پکڑا ہے جاوید صاحب جاوید صاحب ہم ریکاوری کے ساتھ کرپشن کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں بلکل کریں دیکھو میں صرف یہ کہتا ہوں میری بات سنو آپ مجھے بولنے دیں میرے پاس کیا سنوشن ہے دیکھو میرے پاس کیا سنوشن ہے آپ کا پاس سنوشن ہے کہ یہاں پہ میٹر لگوا کے دیں یہاں پہ میٹر نہیں میٹر نہیں بلکل نہیں لگا رہا بندوقیں لے آتے ہیں بندوقیں یہ ویسے ان کو ڈر ہے یہ ویسے خواب میں بھی ڈر جاتے ہیں بندوقیں باہری بات سنو میرے بات سنو میرے بات سنو یار آپ کو آپ نے ہاؤک سے باہر ہی نہیں نکلتے ہو میری بات سنو میری بات سنو خب کے پیچھے سواری نکلتے ہیں میں کل دیکھو میری بات سنو میں کیا کرتا ہوں آج 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 میں آپ کو بتا ہوں مجھے اس کا بتا ہوں میرے میں آپ کو بتا ہوں آپ مجھے آرام سے بات کرنا چاہتا ہوں اچھا یہ بتا ہے بلی چھوڑی دینی ہو میری بات سنو خیبر پک اس ہی ایک ہی سوال ہے ایک ہی سوال ہے میں اس سے آپ کو ایک سوال پر کیس لڑے اس کا نام شیر ہے یہ ویسے بلی کی طرح چلانگی کیوں لگاتے آپ بتا کے لیے آپ اچھا 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 آپ بولیں یا پھر مجھے بولنے دیں تحریب کے دارے میں بات کریں آپ مجھے کیوں نہیں بولنے دیں لیکن یہ شیر بلی والی بات نہ کریں غلط بات آپ مجھے کیوں نہیں بولنے دیں اچھا آپ آپ پھر بلی میری بات سنیں میری بات سنیں دیکھیں میری بات سنیں اچھا امتیاز صاحب نے بڑائے صاحب ایک سوال آپ درمیان میں انٹریوین کر سکتے ایک امتیاز صاحب سے میں نے صاحب کو اپنا کیس یہ کہہ دیں دیکھو میری بات سنو میں پبلک ہیلتھ کے منسٹر ہوں یہ کل خیبر پختنخواہ کی طرح گھر بنائیں میرا بل جائے گا ان کی طرف کہ آپ نے دس لاکھ کا پانی ایک مہینے میں استعمال کیا ہے دیکھو نیا سوال یہ ہے آپ کے پاس بل آئے گا میرے پبلک ہیلتھ کی طرف سے کہ آپ نے ٹیویل کا ٹرانسفارمر بھی جلایا ہے دیکھو میری بات سنو آپ نے ٹیویل کا ٹرانسفارمر بھی جلایا ہے آپ نے غلط کنیکشن بھی پکڑا ہے آپ میری آپ میں پیچھنا پول ہے نا پلیز مجھے ایکسپین کر دی میرا محکمہ ہے وہ آپ کے پیچھے ایک مہینے کے اندر دس لاکھ کا بل بجوائے گا پھر میں کہوں گا آبین صاحب یہ دس لاکھ پی کرے نا میں اس کے اوپر آتا ہوں چھوڑی کون کر رہا ہے پیسکو والے کر رہے ہیں یہ اس کو سرپرستی کر رہا ہے پیسکو والے پیسکو بجلی دے رہے ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں اچھا اب آپ نے سوال کیا اب مجھے چواب دینے دیں یہ کرتے کیا ہے کس طرح چوری کرتے ہیں بتا تو کس طرح چوری کرتے ہیں دیکھو میری بات سنو یہ کیا کرتے ہیں چوری کر کے کس چوری کرتے ہیں دیکھو میری بات سنو یہ کارخانوں کو کس طرح چوری کی طرح کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں بول لے دو نا مجھے کس طرح کرتے ہیں یہ کارخانوں کو مارکٹس کو کارخانوں کو بھی نہیں دے رہے ہیں کارخانوں کو مارکٹس کو مارکٹس کو فرید ہے مارکٹس پہ وہ جیب میں ڈالتے ہیں آپ ایک طریقہ کیا ہے اچھا میں آپ کو بتا ہوں اچھا میں آپ کو بتا ہوں اچھا کیا ہے مجھے ذرا ایکسپین کرنے جاتا کی چودری صاحب آپ کو سمجھ آجائیں یہ جو فیڈر ہوتا ہے ادھر اس سے جتنی بجلی نکلتی ہے وہ یہاں ریکارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چاہے ٹیسکو کو جائے فاٹا کو جائے کسی فیکٹری کو جائے کمرشل کسی مارکٹ کو جائے ادھر سے وہ کیش وصول کر کے جیب میں ڈالتے ہیں لیکن یونٹس ادھر ریکارڈ ہوئے ہوتے ہیں یہ کیا کہ کتنے کتنے کارخانوں کو فری بیجنٹ کیا یہ بتائیے میں آپ کو بتا ہوں میں کل ان کے ساتھ چلوں گا ادھر ہی گردر اتار دیں چیف ایڈٹری وقتی میں آپ کو چیلنگ کروں کوں کی زمین کی لڑائی ہے لوگ کیا چیلنگیں کو فرم دی ہے ہمیں لڑائی کس بات پہ مجھے کسی دیگر کنیکشنز ہانے کہ چیف ایزیکٹری نے خدا کی قصر پودری چیف ایزیکٹری کی قصر اچھا یہ آپ کی کمیٹمنٹ ہے کب آ رہے ہوں مجھے آپ ہی زاڑی میں پڑھ لے جائے میں آپ کے ساتھ چلتا بس ٹھیک ہے یہ آج میرے ساتھ جا رہا ہے آپ مجھے ایڈینٹیفائی کریں دیکھیں میں نے بتا دیا اچھا تو آپ مجھے دو منٹ بولنے دی دو منٹ بتائیے میں نے ایک بات کی ابھی کہ ہماری بجلی جاتی ہے فاتہ کو اور فاتہ کا جو قانون ہے وہ بلید ہے انہوں نے کیا کہا ہے اب آپ مجھے یہی عابد صاحب نے کہا کہ علیدہ کر دیا کب کر دیا بڑی دیر ہوگی دو تین مہینے ہوگی سبر کرو نا اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے جعویز صاحب اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اپنی بات تو کریں اس کا مطلب یہ ہے جعویز صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ہی مان گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ہی مان گئے کہ دو مہینے پہلے تک آپ کی بجلی کئی اور جا رہی تھی دیکھو مان گئے نا مان گئے نا کہ دو مہینے پہلے حملے علیدہ کیا دیکھو میری بات سنیں میری بات سنیں اچھا یہ بتائیے جی آپ پہلے پختون خواہ نے کتنے پیسے دینے ہے بتائیے شہد جی صاحب ٹوٹل ٹوٹل صاحب آپ سوار آیا ہے ٹوٹل یہ دیکھیں میں نے آپ کو فیڈر وائز لاسزز رکھے ہوئے ٹوٹل بتائد کوٹس کی ججمنٹ کی وجہ سے رکھا ہوا ہے 52 ارلپیہ بات تو سننو نا 52 ارلپیہ میں جمع کر رہا ہوں میں جمع کر رہا ہوں جمع کر رہا ہوں آپ کو جانے نہیں دوں گا میں جمع کر رہا ہوں 52 ارلپیہ Yani 53 ارلپیہ اسgeschبking curle ایک منٹ دئے میں آپ کو ان کی تکوری نکال کے دیتا ہوں تیاتر مگوانی تھی مجھے پتا تھا اترین در آپ ان سے بات کرے ہیں یہ 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 میرے آپ بتائیں آپ کے لکلیٹ کر کے بتائیں ہمیں قبول ہے آپ پہلے کہہیں کہ ہمیں قبول نہیں جمع کرو بتاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں دو بات ہیں نا آپ کے ہمارے طرف کتنے بنتے ہیں اور ہمارے آپ کی طرف کتنے بنتے ہیں یہ توالا نا بتاتا ہوں خیبر مختون کا کے پیسے فیڈل کے اور کتنے بنتے ہیں یہ پہلے یہ بتائیں میں بھی بتاتا ہوں میں یہاں پڑا ہوں یہاں پہ وقفہ لوں گا وقفے کے بعد شہر علی صاحب نے یہ بتانا ہے کہ کتنے ارہ روپے کے ڈیفالٹر ہے خیبر مختون ہوا اور آپ نے ان کو بتانا ہے کہ وفا کتنے ارہ روپے کا ڈیفالٹر ہے ایک چھوٹ بریک کے بعد واپس آئے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی خواستات وقفے پہ جانے سے پہلے بات یہاں پہ روگی تھی کہ وفاق نے کتنے پیسے وصول کرنے ہیں خیبر پختون خواہ سے بجلی کے معاملے میں اور خیبر پختون خواہ کے کتنے پیسے پینڈنگ ہیں واپٹا کی طرف یا وزارت کی طرف جو انہوں نے خیبر پختون خواہ کو ادا کرنے ہیں آن جی آپ پر شہر علی صاحب بتائیے گا کتنے پیسے ہیں جو خیبر پختون خواہ نے آپ کو دینے ہیں یہ ہے رسیویبل اینڈنگ نومبر 2013 کی 83 بلین روپے 83 شارعہ 7 ارب روپے 83 ارب روپے خیبر پختون خواہ نے آپ کو دینے ہیں ٹھیک پیسکو کی فگر یہ تمام ڈسکو کی فگر یہ پیسکو کی ہے نا پیسکو کی یہ میں نے پیسکو کر نکالا ہے یہ پیسکو وائز رسیویبل پوزیشن ہے یہ دیکھ ٹھیک 83 ارب روپے نومبر 2013 تک وہ نومبر 2013 تک یہ اور بھی ایکسپلین کرتا ہے کہ میں بلوں بھی یہ بیچ میں نہ بولیں اور بتائیں کتنے ہیں کتنے ہیں اس میں بھی ہم نے جو سرچارجز پورا پاکستان دیتا ہے وہ آپ نہیں دیتے جو جو فیول ایجسمنٹس سرچارج ہے وہ پورا پاکستان دیتا ہے ہم تو ہائیڈل پاور پیدا کرتے ہیں روپے سے کم آپ ہائیڈل پاور پاکستان کا فیصلہ دیا سپریمی کورٹ نے فیصلہ دیا وہ نہیں مانتے ہو اپنے کے آئی قول نے فیصلہ دیا ہم اس کو سپریمی کورٹ میں چلے 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 آپ اور دے سندھ بھی لوچستان بھی وہ دے آپ نے بتایا آپ نے بتایا آپ نے بتایا کتنے یہ لکھ لے جاوے سب سرے لکھ لے کتنے 83 عرب روپے 83 عرب یہ 83 عرب روپے 83 بلین ہم نے دینے اچھا 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 اب میں آپ کو بتا دوں ہمارا کتنا بنتا ہے ہمارا یہ بنتا ہے کہ ایک نیٹ ہائیڈل پروفٹ ٹھیک آپ بیچ میں بولیں گے نہیں آبی نہیں میں نہیں بولتا بول لے آپ قاضی فارمولے کے تحت قاضی کمیٹی نے یہ جو ایوارڈ آیا یہ 87 کے اندر ٹھیک 87 کے اندر ایوارڈ آیا 90-91 میں ادھر آپ کریکشن کرتے ہیں ادھر وہ نے 87 میری بات سر 87 کے اندر آج جا میرے پلیز پلیز آپ مجھے گلنے دیں یہ 91 کے اندر جو امپلیمنٹیشن آئی میری بات تو سنیں نے جدھر سے کمیٹی بیٹی دی یہ 6 بلین 6 بلین 6 بلین یہ پریئر جو تھا پریئر اس وقت اس وقت یہ یہ کازی فارمولا ہے 42% of the revenue وہ کے پی کا جو بنتا تھا ٹھیک یہ ایکسپٹ ہوا اور اس کے ساتھ یہ تے ہوا کہ 10% انکریز ہوگی ہر سال ہر سال ٹھیک ہوگی 10% انکریز ہوگی ابھی بھی ہمیں وہ مر مر کے کبھی ساڑھی چار پانچ یہ کبھی دس دیتے ہیں اب یہ جو دس بلین ہے چی بلین ہے یہ اب بجٹ کا revenue کا total بنتا ہے 1% 1% total وفاق کا یہ جو وفاقی بجٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو اصولاً ان کو ہمیں 42% دینا چاہیے تھا 42% دینا چاہیے تھا profit کا بجٹ کا لیکن میں صرف آپ کو depreciation بتا رہا ہوں کہ ہمیں اچھا 10% انکریز کے حساب سے 10% انکریز اس کے اندر پھر دوہزار چی کے اندر جب یہ دس پرسن انکریز اچھا total پیسے کتے بنگے سر وہ دیکھیں بہت لگی سچی لے اچھا میں نہیں نہیں صرف تڑھ سی ڈیٹیل بتاتا ہوں دوہزار چی کے اندر آیا arbitration اس کے اندر کہ جی ہے وہ دے نہیں سکتے تو ایک سال کے لئے arbitration آیا اس وقت اگر آپ اس کو 91 سے عابد کی بات 91 سے بھی اگر آپ 10% انکریز سے اگر آپ جائیں اس کے اوپر تو ہمارے کوئی 16 سو ستارہ سو بلین ان کی طرف بنتے ہیں یہ بتاہ ان کو بلین رکی ہاں میں کو بتاؤں یہ اور ہر سال اور ہر سال کوئی ہمارے پچاس سے ساٹھ بلین تک دیکھو میری بات سنے نا وہ جو چی بلین ہے وہ جو چی بلین ہے اس کو اگر آپ 10% انکریز کے ساتھ آپ ستارہ سو ارو روپیہ دیں سی سی آئی میں بات کریں آپ سبر کرنا ہو یار آپ میری بات سنو آپ سی سی آئی میں بات کرنا آپ بتائیں آپ کسی چیز نہیں دیکھو میری بات سنو ستارہ سو سترہ سو ایک ہماری کمیٹی بنی ایک ہماری کمیٹی بنی جس میں سابقہ سارے فیننس منسٹر موجود ہے اور وہ یہی سترہ سو اورہ روپیہ تو کوئی نہیں دے سکے کام یہ یہ سنے میں میں نے آپ میں کرنے کر کے بتائیں یہ سی یہ اگر معلی اگر کازی فارمولا اپروڑ با کانسل off common interest واپلا is making an annual payment of روپی six billion to the government of خیبر پکتو 10% دیکھو اس کیسے 10% پر این ڈو یہ بھٹا کیسے میٹو یہ کازی فارمولا یہ بھٹا اس میں 10% increase نہیں ہے یہ جو arbitration ہے یہ نا یہ جو arbitration ہے یہ جو arbitration یہ نا مطلب ہی دارتا دیکھو میری بات سنی یہ جو دو زار چے یہ جو دو زار چے کے اندر arbitration اس میں 10% increase یہ آپ ان کو دیتے ہیں یہ اس فالس کو دیتے ہیں arbitration نے دیتے ان کو یہ نہیں پتہ میں میری بات سنیں جب ہم اپنا حصہ مانگتے ہیں چوتھا بھی فان کرتے ہیں اچھا ایک بات چلو میں بات کر رہا ہوں آپ مجھے ذرا مجھے ذرا نیوٹرل بات کرنے تھے خیر میں میں اس کو بتاؤں گا جب ہم کلیم کرتے ہیں جب ہم کلیم کرتے ہیں مجھے میں ذرا اس کو ذرا اندر انٹرسٹ اف نیشن بات کرتا ہوں کہ کہاں پر نیگلیجنس ہے جب ہم یہ ڈیمان کرتے ہیں کہتے ہیں سی سی آئی میں کرو اصل جو مسئلہ ہے جو اس قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو فیلحال فیڈرل اور پروینشل گورنمنٹ کو چھوڑ کے جو قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کالا باغ اور باشا ڈیم کو نکال کر ان کو نکال کر آپ میری بات تو سنیں نا یہ کونسا طریقہ ہے یار آپ رسپونسپل منیسٹر میری بات کو سنیں 30 to 40 000 میگاوارڈ کیپیسٹی خیبر پختنخواہ کے اندر سستی ترین بجلی موجود ہے جو کہ اس ملک کو اللہ نے گفٹ کیا ہے جو انہوں نے بنانی ہے ابھی جو انہوں نے میری بات کو سنیں مجھے یہ کونسا طریقہ ہے میں اس کے اوپر آتے ہیں اس دفعہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کم از کم تین تین سائٹ جو ہم نے اس فیڈرل گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کم از کم تین ہائیڈل منصوبہ میں انویسٹمنٹ کرنا ہے آپ کے اپنے حلقے میں کتنے کتنے ڈیفالٹ رہاں دیکھیں میرے حلقے کے اندر میں نے دو دفعہ آپ کو ایکسپلین کیا کہ میرا حلقہ افار فاٹا کے ساتھ سارا ٹیشٹ ہے یہ پتہ ان کو ابھی اس نے نہیں کہا کہ ہم نے کٹوا دیئے پھر فالے میں بہری بات سنو میری بات سنو میری بات سنو ہم نہیں جگڑا کس بات پہ ہے کوئی جگڑا نہیں اس کے بعد انہوں نے کتنے ان کے حلقے کے کتنے دیکھیں میری بات ان کے حلقے کے لوگوں نے دینا انہوں نے انہوں نے دینا یہ سرپرستی اگر چوزری صاحب وہاں پر اٹھارہ ایس گھنڈے توشیٹ نہیں کہیں گے تو پندہ لاکھ پہ فی گھنڈہ بسی گھنڈہ بسی گھنڈہ اگر ہم نے ریکاوری نہ کرنی ہوتی تو پیسکو کے پاس جا کے آپ ریکاوری کروانا چاہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھو اس کو پہلے ایک سوال میں اس سے پوچھتا ہوں آج ہم گورنمنٹ کے اندر ہیں رسپونسیبیلیٹی جو ہماری بنتی ہے یہ جو اتنا گند ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے زمانے میں ہو یہ اس سے پہلے لیکن 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 یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر پیسکو کیسٹیک کرتی میں ہانسی زندہ ہوں آپ کی اندر سے ہانسی زندہ ہوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ آپ کوئی طریقہ میں فیکٹ سے آپ مجھے بولنے دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے نمبر ون جاوے چودی صاحب بورڈ آف ڈائریکٹرز آف پیسکو کا فیصلہ ہے ہمارے پاس انہوں نے کہا کہ جی رسپیکٹیو ایریا میں یو سیز میں کیمپ آفیس ہوگا نمبر ون اگر یہ ٹائم بھی اس پہ یہ کیوں نہیں آتے آپ کے ایکسپریس کا پشاہ اور ریٹین مسئلہ حال ہے یہ تو چھوڑو جو کر رہا ہے ان کو آپ میرے ساتھ کر دوں وزیر خو جانے کے لیے تیار ہے یہ دو دفعہ ہے آپ نے ہاں سے یہ باہر نہیں آتے اچھا میں کون نہیں آتا ادھر سے اتر کر جاتا ہوں ادھر سے جاتا ہوں کدھر سے ائرپوسٹ سے ہاں سے جاتے ہو میں بائی روڈ آتا ہوں بائی روڈ آتا ہوں بائی روڈ آتا ہوں شاہ فرمان صاحب تھوڑا سا ہے اگر آپ کے 83 اروروپے ریکاور نہیں ہوتے تو کیا کرے گی حکومت بات یہ ہے کہ چوچ صاحب پھر لوٹ شیڈنگ آرز اور ہم یہ نقصان برداشت نہیں کر سکیں گے ہم ایک روپے سے کم پہ بجلی پیدا کرتے ہیں آپ کا کہتا لوگ ہے وہ پاکستان کے انڈیجنل سریسورس ہے آپ کوئی طرح طریقہ نہیں ہے آپ پاکستان کو توڑنے کی ساسس کا نہیں ہے آپ نے دیئے کہ پورے قوم نے پیسے کنٹی بھوڈ کی آپ پہل ہوتے ہیں میں کہنے والا کہ آپ سب پاکستانی ہیں میں کیا پشاور کبھی نہیں ہوں صوبہ شاہد کا پیاب چھوٹی بلوچی سرو کچھ نہیں ہوں چلو کر کے دیکھاؤ کیا کر کے دیکھاؤ ایسے اپنے درم سے لگے ہو آپ ہمیں حصہ نہیں دیتے ہو کون سا حصہ نہیں دیتے ہو سی سی آئی میں آپ فیصلہ لے کر گئے سی سی آئی میں آپ نے چیم منسٹر دیکھتے ہیں آپ اپنے چیم منسٹر کو گئے گے فیصلہ لے گے اور کے پی کا کیس لنے وہاں پہ جائے گے جتنا اتفاق اور اتحاد کی ضرورت آج پاکستان کو ہے پہلے کے بھی آپ تحت کی ضرورت آپ دیکھیں وہ ایک نہیں کہنا ہے آپ آپ بھی طبیعت ہو آپ آٹھا بھی باند کر جاتے ہو اور آپ ہماری بجلی جوابہ میں چھوڑتے ہو ہمارے بجلی جوابہ میں چھوڑتے ہو ہمارے بجلی جوابہ میں چھوڑتے ہو آپ چھوڑیت سے بائی نکلے ہو آپ کو نہ پل دینے کی عادت ہے نہ آپ کو کسی چیز کی عادت ہے آپ ایک بجلی تہار کرتے ہیں آپ کو منی پر آپ کے اوپر پورا پاکستانی ترس نہیں کرتا سندھ آپ کے اوپر ترس نہیں کرتا بلوچستان آپ کے اوپر ترس نہیں کرتا آپ کی تنگ نظی سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ریکویسٹ ہے آپ صوبائیت کی طرف نہ جائیں صوبائیت کی طرف نہ جائیں مجھے وقفہ لینے دیں آپ پانی پیئیں آپ منسٹر بن کیا رہے ہیں آپ منسٹر بن کیا رہے ہیں مجھے وقفہ لینے دیں یہاں پہ لیں سوچ بریکو بریک کے بعد آپ پس آ رہے ہیں پروگرام ہے دوبارہ خوش آمدی خواستہ وقفہ کے دوران میں اپنے ایس ایم ایس دیکھ رہا تھا تو اس میں کسی صاحب نے ایک ایس ایم ایس کیا جو بڑا دلچسک ہوئی ایس ایم ایس ہے اور میں آبش علی صاحب کے سامنے رکھوں گا ایک صاحب نے پوچھا یہ کہ خاجہ آسف صاحب وفاقی وزیر ہے پانی اور بجلی کے وہ کبھی پشاور نہیں جاتے اور یہ صرف آپ ہی کو کیوں بجوائے جاتا ہے کہ وہاں جا کے پشاور کا مسئلہ حل کریں اور وہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے خاجہ آسف صاحب جو ہیں ان ایکٹیو ہیں اور آپ زیادہ ایکٹیو ہیں خاجہ صاحب میرے سرپرست ہیں اور میں اپنے بھائی کے لیے یہ کہوں گا کہ ان کی سرپرستی اور ان کی یہ گاہی کے بعد میں جاتا ہوں یہ چوئی صاحب ٹیم ورک ہے اب ہر جگہ آپ کہیں گے پرائیم مرسل صاحب پون ہر جگہ بجلی کے معاملے میں کسی جگہ ناظر نہیں جاتے خاجہ صاحب یہ ایک ٹیم ورک ہے اور ٹیم ورک سے ہٹ کے اب چوئی صاحب آپ اصل مسئلے کی طرف آئیں تو جو نہ ہٹائیں اچھا یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں کہ یہ پیسے وصول نہیں ہوتے آپ کو تو آپ کا عدلہ لہائے بل کیا ہوگا یہ KPK کی گورنمنٹ ہے انہوں نے 27 عرب رپیہ گورنمنٹ نے دینا ہے اور 50 عرب رپیہ پرائیوٹ کنزیومر نے دینا ٹھیک ہے 27 عرب رپیہ دینا ہے گورنمنٹ نے دینا دیکھئے تو ان کی کلکولیشن ہے کیاری کر کے آنا چاہیے تھے گورنمنٹ نے دینا ہے اتنے پیسے یہ پہلے ان سے پوچھے اس کو بولنے کی عادت ہے پہلے سے پوچھے تو میں پر بات کروں اچھا ایک سوال میں سوال دور آلوں کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کو پیسے نہیں ملتے کلیر کلیر جواب دیں تو آپ کا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا جو سب اگلا لاحی عمل جو ہائی لاسز ہوں گے ان کو لوڈ شیڈنگ کے آرز بہت زیادہ انگریز کریں گے جہاں سے اچھے ریکوری ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ لین لاسز زیادہ ہیں وہاں آپ لوڈ شیڈنگ کی مدت میں اضافہ کریں اضافہ جو ابھی ہے اٹھارہ سے بیس گھنٹے اگر ایک گھنٹہ بھی ان کو زیادہ بجلی دیتے ہیں پندرہ لاکھ رپیہ فی گھنٹہ پاکستان کے غریب لوگوں اس کا مطلب اٹھارہ گھنٹے اگر وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے تو وہاں پہ چوبیس گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ چھے گھنٹے بجلی دیتے ہیں چھے گھنٹے میں بجلی دینے کے نقصانات میں نے آپ کو بتائیں آپ سمجھتے تو ہیں نہیں میں آپ کو کہہ کہہ کہ تھاگیاں وہ تیاری نہیں کر گئے میں نے آپ کو ریکارڈ سے چاہ کے بات گئے یہ آپ نوی لاکھ رکر بن دے نوی لاکھ رکر بن جاتے ہیں آپ اپنا لہائے آپ اپنا ریکارڈ سے سب لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جائے گا آپ کے لئے لوڈ شیڈنگ میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جائے گا میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ان کا ہماری طرف حق بنتا ہے کہ جو پولیس جو عملہ یہ مانگے ہم نے پروائیٹ کے مزید بنگے وہ بھی دیں گے ایک فیصلہ تھی یہ ہو گیا یہ پولیس دیں گے جو یہ مانگیں گے یہ دیں گے دوسرا فیصلہ آپ نے یہ کیا تھا کہ جہاں بلی چوری ہو رہی ہے آپ ان کو لے کی جائیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پوری اسمبلی پورا صوبہ ایک بات پر متفق ہے کہ چیف کو ہٹایا جائے کیوں نہیں ہٹاتے فیسکو چیئرمن کو بدل رہا اس سے کہو یہ چلانگے تو نہ ہمارے میں اس کے پاس نہیں بہتا ہوں میں آپ کو بتا ہوں اچھا ایک سوال میں کرتا ہوں اس چیز کی انویسٹیگیشی یار اس کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہے جب بھی میں صحیح بات پہتا ہوں یار آپ چھپ کریں خدا کیلئے مجھے بول لے دے دیکھو آپ مجھے کہتے ہیں چیزی آئے میں جاؤ میں صرف ایک بات کرتا ہوں یہ ہمارے دوست بیٹے ہوئیں سب سے پہلے اس بات کا تیم ضروری ہے مسئلہ ادھر سے ہل ہوگا چور کون ہے عوام ہے یا پیسکو ہے پیسکو ہے نا اور یہ سر پرست ہے چوروں کے اچھا میری بات سنو دوسری اس کا تعیون ہونا چاہیے ایک میں نہیں تعیون اچھ میسٹیگیشن کرتے ہیں آپ کو میں آپ کی مرے ٹانزہ نہ کریں آپ نے چشمیں بدلنے چشمیں بدلنے میں بولیٹ پانٹ کنڈے اتنے درے کنڈے لگے میں بولیٹ پانٹ تو آپ بتا ہے نا جی نا 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 وہ بلوکے اس کو بتا ہے اس کو بتا ہے یہ مجھے بتا ہے کتیس چیل میل چل رہے ہیں چیل میل چل رہے ہیں چیل میل چل رہے ہیں بیجلی کودر سے آتی ہے مجھے بولنے دیکھیں ان کو جتنے سٹاپ یہ ہم دینے کو تیار ہیں ایک کمیٹی قائم ہو نیوٹرل بیجلی کون چوری کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ بتا ہے کہ فاٹا کو کتنی بجل جاتی ہے کتنے رکن ہونے چاہیے جو بھی وہ نیوٹرل انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہو کہ دل وہ کون بنائے گا اس کا کوئی بھی طریقہ کار ہو مجھے شوریٹی چاہیے کہ وہ قوم اس پر یقین کریں پاکستانی اس پر یقین کریں کہ یہ نیوٹرل ہے اس کے ریکمینڈیشن آئے کہ چور کون ہے عوام چوری کرے اور میں پروٹیکٹ کرتا ہوں دونوں چیزیں وریفائی ہونی چاہیے اگر عوام چوری کرتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو اگر میں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہوں تو میں چوروں کا سرگنا پیس کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اگر وہ چوری میں ملوث ہوئے تو یہ چوروں کا سرگنا دیگرہ پلیز یہ آپ نے ہاتھ میں لگے میں نے ایک حصول کہتے ہیں کدھر کبھی ہے چور چور ہے چوروں کو پتنا چاہیے دوسری بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ہم ایک پیسے کاملے بجلی پیدا کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ارٹیکل 159 کے اندازہ ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ گیس کا لوٹ شیڈنگ بھی غیر قانونی ہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں دیکھو پاکستان کو ڈوائیڈ خیبر بختنگاہ کیا خیبر بختنگاہ کیا وہاں ساری چیز ہماری ضرورت سے جاتا ہے یار اس کے اوپر میں جو چاہتا ہوں کنکلوشن آپ یہ نوٹ کریں کہ ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے کہ جو انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل ہو اگر پسکو چورنگ کے اندر وہ چوری ہے اور یہ پروٹیٹ کرتا ہے تو یہ ہے چوروں کا سرگنہ اس کے لئے کمیٹی اب آپ نے اس کے لئے میں آپ کو لسٹ پروائیڈ دیتا ہوں آپ نے کنڈے تروانے ہیں وہاں پہ میٹری لگانے ہیں ورنہ آپ چوروں کے سرگنہ ہیں آپ کمیٹی کانسی چوٹ نہیں کرتا آپ بنا لیں کمیٹی آپ میرے سے بیٹھیں اس معاملے پہ حل کریں چوہے صاحب میں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کی طرف سے میں آپ کی اوپر ٹرسٹ کرتا ہوں ٹھیک اناؤنس کریں لی آپ آپ اناؤنس کریں من آف انٹیگریٹی کہ وہ یہ دیکھنے ہم بھی ان کو بتائیں وہ اس گھر بھی جائے جہاں پر تیس ہزار کابل آیا ہو وہاں دیکھا پنکہ ہے کی نہیں بلب ہے کی نہیں دیکھو کچھ انسان کا سنس بھی ہے نا دیکھو اللہ کو تو ہم نے یہ کمیٹی بنانے پر مطلب نہیں ہے کس گاؤں میں بجلش ہو رہی ہے میں آپ ان میں سے دیکھتا ہوں آپ ان کو بلوالیں میں انہی پر ٹرسٹ کرتا ہوں یہ وہاں سے کنڈے تو آ دیں مجھے میٹھ رہی یہ کنڈے تو آ دیں دیکھو کنڈے میری بات سبان صاحب میں آپ کو لسٹ دے دیں تو چونڈ صاحب آپ کے بات ہوگی یار دیکھو یہ کنڈوں کی کمیٹی کندر آ گئی جاتا یار میں آپ نے سب کنڈے تو آ دیں جگڑے ہی ختم ہو دیں جاوید صاحب جو کمیٹی بنے گی اپنے لاکے کی کمیٹی بنے گی دوسری بات جاوید صاحب اپنے ایکسپریس ٹیم سے کہہ دیں جاوید صاحب اپنے ایکسپریس ٹیم سے کہہ دیں فوری ور سیٹسپیکشن کہ یہ جتنے یوچیز ہیں اس میں سے ایک برینڈم آپ انتغف کریں میرے ساتھ پاس ایک پیپر آپ ایکسپریس پر پیپرے ساتھ بجوائیں یہ کمیٹی بنانے کو تیار نہیں ہے یا یہ چھوڑ یا میں چھوڑ اس کے لئے تو تیار نہیں ہے آپ سرگنا کرتے ہیں یہ کمیٹی بنائیں میں آپ کو علاقے دیتا ہوں وہاں سے پہلے آپ لوگوں کو میٹرنگ پہ لیں پونڈے اتروا دیں میری بودھا دیں перепبشاہار باک releasing اکا آپ نے وہ کمیٹی ڈیسایڈ کرے گی کنڈے ہے کی نہیں اچھا ٹھیک میں آپ سرگیری町 پیٹیو پوری دے دیتا آپ کمیٹی سے کیوں درتے ہو 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 آپ کمیٹی کو کس کی بنانا چاہتے ہیں آپ باشم کی فیصل ۔ آپ باشم کیفارے اور قرآنیز آپ کمیٹی اپ بناے ایم безواری موسیقی 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 آپ کس نتیجے پر پہنچیں گے یہ مسئلہ کیسے آل ہو سکتا ہے کون ذمہ دار ہے اس کا چھوئی شاہب یہ پاکستان کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جو زیر بیس تھا اور ہمارے بھائی بڑے جذباتی ہو رہے تھے میں ان سے بھی ترخواست کروں گا کہ تنقید تو سب کا حق ہے لیکن تھوڑا سا ایک دوسرے کا اترام کا بھی خیال ہونا چاہیے لیکن آپ نے میرے ساتھ یقیناً سازش کی ہے کہ درمیان میں مجھے بٹھایا اس میں کہنا چاہوں گا کہ لوڈ شیڈنگ اس وقت پریشن جو ہے کہ ملک کے بشید ساری لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے ابھی ہمارے بھائی عابد شیڈ علی بتا رہے تھے کہ 6 گھنٹے وہاں بجلی دی جا رہی ہے اور اس وقت 6 گھنٹے بجلی دیں تو 90 لاکھ روپیہ ان کو نقصان ہوتا ہے یہ صورتحال ہے 12 سے 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت 18 گھنٹے تک جو ہے انڈسٹری باندھ ہو رہی ہے اتفیکٹ ہو رہی ہے عام آدمی جو ہے اس کا جو ہے اس کو بڑا نقصان ہے بیروزگاری ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا نیشنل ایشو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی سیریس لینا چاہیے اور اس کو حل کرنے کے جہاں اور بہت سارے ہیں جنریشن ہے بجلی کی اور اور بہت سارے حل ہو سکتے ہیں جو فوری طور پر ہو سکتا ہے وہ بجلی کی چوری ہے اس کو روکا جائے اور لائن لوسیز جو ہیں اس کو ختم کیا جائے تاکہ اس طریقے سے لیکن ہوگا کیسے اس کا یہ جو ایشو آج جو زیر بیس تھا اس میں ایک کلیر سی لائن ہے کہ وہاں ڈیفالٹ بھی ہے اور بجلی کی اشکائیات بھی ہیں کہ بجلی چوری ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور گزارش کروں گا کہ اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو منسٹر صاحب ہیں ابان سٹیٹ منسٹر اور خاجر صاحب یہ وہاں بقیدہ ٹائم دے کے میں آج میں سمجھتا ہوں کہ نیکس ویک میں کوئی ڈیٹ دے کے وہاں جو خیبر پختونخواہ کی جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کی ہائی پاورڈ ایک میٹنگ ہونی چاہیے جہاں یہ تمام ایشوز جو ہیں ان کو ڈیٹیل ڈسکس کیا جائے میں نہیں کہتا کہ پیسکو کے لوگ جو ہیں وہ سارے بیگنا ہوں گے یقیناً جہاں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی بھی انوالمنٹ ہے تو جہاں جو میٹنگ میں جو چیزیں سامنے آئیں گی یقیناً جو وارٹر اینڈ پاورڈ کے منسٹرز ہیں یہ وہاں موقع پر ہی ایکشن لے گے لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام کا جو چوری ہے وہ لوکل سپانسرشپ بھی اس میں ہوتی ہے جب یہ دونوں کٹھے ہوں گے اور اس ذہن میں اور میں سمجھتا ہوں ایک دن دو دن اگر یہ ایک کوئی پیسکو کا مسئلہ صرف کوئی ایک خاص پشاور کا نہیں ہے پورے صوبے میں یہ صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو منسٹرز ہیں وہاں چیم منسٹرز ان کی ٹیم ایک ہائی پاورڈ جو ان کی ٹیم ہے ان کے ساتھ جاکے ہمارے سبائی وزیر صاحب بھی ہوں گے تو چیم منسٹرز کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا اور یہ جو الفاظ کی جنگ ہے اس کو ختم کر کے اصل ایشیوز کو بیٹھ کے وہاں حل کریں گے میں بلکہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں خاصتہ آپ پچھلے تین چار دنوں سے مسلسل ملائزہ کر رہے تھے کہ آوشیر علی صاحب نے ایک پیس کانفسس کی وہاں پہ اور وہاں پہ خاصی گرمی سردی ہوئی ان کی طرف سے اور اس کا جو ریسپانس یہ جواب آیا وہاں کے دونوں طرف سے اثر نہیں ہونا چاہیے تو میرے ذاتی خیال یہ ہے یہ کیونکہ ایڈمیسٹیشن کا ایشو ہے اس کو جب تک آپ ایڈمیسٹیٹلی حل نہیں کریں گے یہ حل نہیں ہو سکے گا آپ کو انتظامی سطح پر ہی اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا اور قانون کا سہارا اور ساتھ لینا پڑے گا اور اس میں اگر آپ عدالت کو بھی شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہوگی اس پر ہاں مقصد یہ تھا کہ ایک تو ساری چیزیں کھل کر قوم کے سامنے آ جائیں اور ہم کسی کنکلوجن کی طرف چلے جائیں بجائے اس کے کہ کل آبشیر علی صاحب کی طرف سے ایک بیانہ آجائے اور اس کے جواب میں پھر چیف منیسٹر خیبر پختونخواہ کو کوئی کوئی جواب دینا پڑے یا پی ٹی آئی کی حکومت کو وہاں پر جواب دینا پڑے اس سے پولرائیزیشن میں اضافہ ہوتا ہے اور حالہ زیادہ خراب ہوتے ہیں اور الٹی میڈلی قوم کی یا ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے اس سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں اپنے دونوں مہمانوں سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم بیان بازی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور ایشو کو سالو کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ لوڈ شیڈنگ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اگر ہم نے یہ مسئلہ حل نہ کیا تو خدا نہ خواستہ ملک کو بے تہاشا نقصان پہنچے گا اور ہمیں اب اس مسئلے کو حل کرنا ہی پڑے گا اور کرنا ہی چاہیے اور یہ بھی بات سو فیصد دروست ہے کہ بجلی چوری ہوتی ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو چوری کرنے کے باوجود بھی بل ادا نہیں کرتے پاکستان میں بشمار علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی میٹر نہیں ہیں لیکن لوگ بجلی استعمال کر رہے ہیں اور میٹر کا نہ لگنا اور بجلی کا استعمال ہونا وہوں کے سامنے کنڈے لگا کر بجلی چوری کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ حکومت کو یا ریاست کو تسلیم نہیں کر رہے ہم نے اس مسئلے کو بھی حل کرنا ہے آج کی ساری بحث میں تین چار چیزیں ہمارے سامنے آئیں ایک تو دونوں فریقین کا یہ کہنا تھا کہ ایک کمیٹی بننی چاہیے خیابر پختونخواہ وفاقی حکومت کے درمیان اور درمیان اور اس کمیٹی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ بجلی چور کون ہے اور اس کی سزا کیا ہو سکتی اور کسنا ریکاوریز کرنی ہے اس میں ایک تو چیف منسٹر خیابر پختونخواہ کا نام دیا گیا اور ساتھ یہ کہا گیا کہ خاجہ آسف صاحب یہ دونوں مل کر اگر کمیٹی بنالے اور وہ کمیٹی کوئی بیٹھ کے بڑا فیصلہ کر لے تو بہت اچھا ہوگا دوسرے شاہ فرمان صاحب نے ایک آفر کی وفاقی حکومت کو یا وارٹرین پاور کی منسٹری کو کہ ان کو جتنی پولیس چاہیے جتنے مجسٹیز چاہیے جتنے لوگ چاہیے صوبائی حکومت دینے کے لیے تیار ہے یہ وہاں پہ چھاپے ماریں اور لوگوں گرفتار کریں یا یہ بجلی کا مسئلہ حل کریں یا ریکاوری کریں یہ صوبائی حکومت مکمل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے ایک جو بار 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 بات ہو رہی تھی یہاں پہ وہ پیسکو کے چیف ایگزیکٹیف صاحب کے بارے بات ہو رہی تھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ خیور پختون ہوا کی حکومت پیسکو کے چیف ایگزیکٹیف کو اس چوری کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پیسکو کے چیف ایگزیکٹیف کو تبدیل کر دیا جائے میری وفاقی حکومت سے درخواست یہ ہے کہ اگر صوبائی حکومت کسی ایک صاحب کو تسلیم نہیں کر رہی یا نہیں مان رہی یا ان کے اوپر ایک الزام لگا رہی ہے تو وفاقی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے تاکہ یہ پولرائزیشن اور یہ جو اختلاف ہے یہ ختم ہونا چاہیے دوسرا بار بار شاہ فرمان صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں فیکٹیاں ہیں اور وہاں پہ بجلی چوری ہو رہی اور پیسکو کے اہلکار کروا رہے ہیں عابد شیر علی صاحب نے آفر کیا ہے کہ میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں تو شاہ فرمان صاحب سے میری درخواست ہے کہ یہ فیرس بنائے ان تمام اداروں کی یہ ان تمام سرکاری اور قیر سرکاری اداروں کی جہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے اور اس کے بعد عابد شیر علی صاحب کیمرہ ساتھ لے کے ٹیم ساتھ لے کے ہم لوگ ساتھ جائیں گے وہاں جائیں چھاپا مارے ان لوگوں کو گرفتار کریں وہی پہ سزا دیں کیونکہ ایک پریسیڈنٹ تیہ ہونا چاہیے کہ جو شخص بجلی چوری کرے گا وہ اس کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی اور اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے یہ مسئلہ بہرحال حال ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ مسئلہ حال نہ ہوا تو یہ صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان اختلافات بڑھتے جائیں گے جو اس ملک کو نقصان پہنچائیں گے میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں ایک بڑا ہی انفارچن واقعہ ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرشل مارکیٹ میں ہمارے یہاں پہ اینیلی ہیں جو کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں محمد حارون صاحب وہ راول پنڈی جا رہے تھے وہاں پہ ان کا موبائل چھیننے کی کوشش کی گی اور موبائل چھیننے کی درمیان کو گولی مار کے ان کو ہلاک کر دیا گیا میری وزیر اللہ پنجاب صاحب سے درخواست ہے کہ جب شہر میں اس طرح لوگ مارے جائیں گے کہ موبائل چھیننے کی کوشش کی درمیان گولی مار دی جائے گی اور جان کی کوئی اہمیت اور احسیت نہیں ہوگی تو میرا خیال نہ حکومت کی ضرورت آ جاتی ہے اور نہ ہی اس کے بعد ریاست کی بقا اور سلامتی کی بات کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علی خانوں کو ار قسم کے مسئیبت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ